کہا جاتا ہے کہ پاکستانی معیشت میں زرات ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے مگر اس سال کی بات کرے تو کسانوں کو فصل کا ریٹ نہیں ملا تمام کیش کراپ گندم، چاول، مکعی اور کورٹن کی قیمتوں پر کسان احتجاج کرتے ہی دکھائی دے رہے ہیں کسان کو فصلوں کا ریٹ نہ ملنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی آپ نے جسے نہ بات کی کہ اس سال جو ہے وہ پاکستانی کسان بہت زیادہ مشکلات میرا ہے بلخصوص جو پنجاب کا کسان ہے اس کو کسی بھی فصل کا ریٹ نہیں ملا تمام جو کیش کراپ ہیں جس میں گندم ہے، اس کے علاوہ چاول ہے، مکی ہے اور کارٹن ہے وزیراعظم پاکستان جو شباز شریف ہے ان کے پچھلی حکومت میں کارٹن کا ریٹ جو ہے وہ 8500 رپے مقرر کیا گیا تھا سرکاری طور پر لیکن اس کے بعد وجود وہ ریٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور کسان جو ہے وہ 6500 سے 7000 رپے میں جو ہے وہ کارٹن بیچنے پر مجبور ہوا اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی گی لیکن کسی سطح پر جو ہے وہ اس پر عمل درامن نہیں ہو سکا اور کسان کو کارٹن کا ریٹ نہیں مل سکا اسی طرح کیونکہ کارٹن ایک بڑی فصل ہے آپ کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہیں اگر کارٹن اچھی ہوگی تو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ گروہ کرے گا اور ٹیکسٹائل سیکٹر گروہ کرے گا تو آپ کی جو ملکی معیشت ہے اس پر اس کے جو ہے وہ بڑے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اگر ہم گندم کی بات کریں تو اس وقت اس سال جو ہے وہ پاکستان میں کسان نے ریکارڈ گندم کی جو ہے وہ پیداوار کی ہے تقریباً تین کروڑ ٹن جو ہے وہ پاکستان میں اس سال جو ہے وہ گندم کی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے ایک کروڑ تیس لاکھ ٹن جو ہے وہ کسان نے اپنے پاس رکھی ہے جو سیڈ کے لیے استعمال ہوگی جو کسان کے کھانے کے لیے استعمال ہوگی جبکہ اس میں جو ایک روڑ ستیر لاکھ ٹن گندم ہے وہ کسان نے جو ہے وہ فیروخت کی ہے اس میں کسان کو باری نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے کسان کو تقریباً گیارہ سو ارب روپے کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں خسارہ ہوا ہے اگر مکی کی بات کریں تو مکی میں بھی کسان جو چار ہزار پیہ میں مکی فیروخت کر رہا تھا اس بار اس کو جو ہے وہ اٹھارہ سو سے سودہ سو روپے میں وہ مکی فیروخت کرنی پڑی اس میں بھی اس کو جو ہے وہ باری نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ اگر ہم چاول کی بات کریں تو اس میں بھی اس طرح کا ریٹ جو پچھلے سال ملا تھا کسان کو تقریباً سیاسٹھ سو روپے فی مند تک جو ہے وہ گندوں جو منجی ہے وہ فیروخت ہوئی لیکن اس سال جو ہے وہی جو دھان کی فصل ہے وہ چار ہزار سے بٹالی سو روپے تک رہی لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے یہ اس کی جو سوئنگ ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے جو دھان کی فصل ہے تو اس میں کسان انٹرسٹ نہیں لے رہا کیونکہ اس کو جو گندم میں خسارہ ہوا ہے وہ اس کو ابھی تک جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا فضانہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ دو چیزیں فیروخت ہوتی ہیں ایک گوڈز ہوتی ہیں دوسری سرویسز ہوتی ہیں بہت سارے ممالک ہیں جو ہیں وہ اپنا ان کا انسار گوڈز پہ ہوتا ہے اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی سرویسز فیروخت کرتے ہیں انفرچونیٹلی پاکستان میں سرویسز کا سیکٹر جو ہے وہ انتہائی چھوٹا ہے اگر ہم ہم سایہ ملک کی دیکھنے تو ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اس وقت دو سو سے تین سو بلین ڈالر کو گراس کر رہی ہیں ہماری ابھی تین بلین ڈالر پر جو ہیں وہ کھڑی ہے سرویسز میں ہم جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں اب ہمارے پاس دوسری چیز جو بچتی ہے وہ گوڈز بچتی ہے گوڈز کے لیے تمام جو راہ مٹیریل ہے وہ ہماری اگری کلچر سیکٹر ہی پروائیڈ کرتا ہے آپ کی ٹیکسٹائلز انڈسٹری ہو آپ کی شوگر ہو آپ کی رائس ہو آپ کی جو تمام جو انڈسٹریز ہیں اس کو جو راہ مٹیریل ہے وہ آپ کا اگری کلچر سیکٹر فرام کرتا ہے لیکن اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ اس بار جو ہوا ہے یہ بہت تشویشناک ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لیا گیا اور حکومت نے جو ہے وہ کسان کو جو ہے وہ رولا کر رکھ دیا کسان اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے نواز جس میں سے آپ بتا رہے ہیں کہ کسان کو اس سال جو ہے وہ صحیح ریٹ نہیں ملا ہے تو کسان بدل ہوا تو کہیں ذراعت متاثر ہونے کا خدشہ ہے کہ کسان فصلے اگانا بند کر دے یا کم اگائے اور ملک میں غزائی قلت کے مسئلے کا اندیشہ تو نہیں ہے پھر بلکل جیسا آپ کہہ رہے ہیں غزائی قلت کیا اندیشہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جس طرح کی وہ ایک دلچسپی کے ساتھ فصلے اگا رہا تھا جس طرح اس کو ہیوی پرافٹ آ رہا تھا دلچسپی ختم ہو گئی ہے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اربن علاقوں سے لوگ جو شہروں میں بیٹھے تھے وہ بزنس کرنے کے لیے دہاتوں کی طرف انہوں نے موو کیا وہاں پر انہوں نے اگری کلچر میں جا کے زمینوں کا ٹھیک کے لیے وہاں پر زراد کی بہت باری انویسمنٹ کی اور باری پرافٹ بھی کمایا لیکن اس ٹائم انہی زمینوں کا ٹھیکہ جو زمیندار ہے اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ زمینیں خالی پڑی ہیں ابھی یہ دان کی سوئنگ جو ہے وہ ہونے جاری ہے لیکن اس میں بھی کسان جو ہے وہ باری دلچسپی نہیں رہ رہا کہ اس کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو دان پچھلی رفعہ آپ نے پنتالی سو یا چھالی سو روپے میں فیروخت کی تھی فیمن اس بار اسے کو یہی بتایا جا رہا ہے مارکیٹ میں کہ اس کا ریٹ جو ہے وہ پچیس سو سے چھبیس سو روپے فیمن رہے گا تو اس وجہ سے کسان جب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو پرافٹ نہیں ہونا بلکہ اس میں لاس ہونا ہے تو وہ اس سے اس کے طرف کیوں جائے گا اس کے علاوہ تمام جو دیگر ہیں جس میں اگر ہم کارٹن کی بات کریں تو یہ کارٹن ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت جو ہے وہ کارٹن جینرز جو ہیں وہ بھی پروٹیس پہ چلے گئے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور انہوں نے نکیومت سے مطالبات کی ہیں اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں بھی اس پر بیس ہوئی ہے اور جو صوبائی وزیر زراعت ہے ان کی جانب سے وفاقی عکومت کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کارٹن جینرز کے مسائل حل کیے جائیں لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود جہاں وہ کسان کے مسائل حال ہوتے لکھائی نہیں دے رہے کسان آج بھی پریشان ہے دعی معیشت جو ہے اس کا بڑا رول ہے کیونکہ آپ کا جو جی ڈی پی اس میں ٹونٹی تری پرسنٹ ہے جو زراعت کا ہے نواز اس سال جو ہے گندم کا ایشو جو تھا وہ بہت زیادہ ریز ہوا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہم نے اس کی ویسٹیج بھی دیکھی کافی زیادہ وہ ہے خراب نکلی تو حکومت نے بھی گندم نہیں خریدی اس کی کیا وجہ سامنے آئی ہے دیکھیں حکومت نے گندم نہیں خریدی اس پہ ملٹیپل جو ہے ان کی آرہا ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی گندم گلی ہے ہم اس لیے نہیں خریدے مطلب حکومت کو انہوں نے جو عوام ہے جو کسان ہے اس کو پورا انہوں نے ایک جانسہ دے کے رکھا کہ ہم آج خریدنے جا رہے ہیں جو کسان ایپ ہے وہ بھی انہوں نے بعد دانا ایپ بھی بنائی یہ دلاسہ دیا جاتا تھا کسانوں کو کہ ہم آپ سے گندم خریدیں گے لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ معاملہ تھنڈا پڑ جاتا تھا اور کسان وہیں کا وہیں وہ چیخ رہے احتجاج کر رہے رول رہا ہے لیکن اس کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے حکومت نے نہیں خریدی وہ گندم حکومت نے کیا مواقف دیا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گندم نہیں خرید لیا کیونکہ ہمارے پاس جو پچھلے سال کی گندم ہے وہ موجود ہے جو کیری فرورٹ سٹاک ہے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ گندم کی ایمپورٹ تھی انہوں نے ضرورت سے بہت زیادہ گندم جا وہ ایمپورٹ کر لی جب ایمپورٹڈ گندم جا وہ مارکیٹ میں آگئی تو پنجاب حکومت نے جو پچھلے سال گندم خریدی تھی چواریس لاکھ ٹن اس میں سے جو ہے وہ تیس لاکھ ٹن اس وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس پڑا ہے کیونکہ جتنا پرائیوٹ سیکٹر ہے اس نے تو بار سے سستی گندم خرید لیا بلکل بار سے جو ہے وہ پچیس سو چھبیس سو رپے پچیس سو سے چھبیس سو رپے فی من میں جو ہے وہ گندم خرید لیا تو وہ حکومت ہے اس سے انتاریس سو رپے میں گندم کیوں خرید ہے اس میں ایک اور اہم بات جو آج اور کل سامنے آرہی ہے کہ جیسے ہی گندم کسان کے ہاتھ سے نکلی ہے تو مارکیٹ میں جو ہے وہ آٹے کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا اس وقت جو آٹا ہے اس وقت آٹے کا ریٹ جو ہے وہ دو سو رپے جو بیس کلو کا تھالہ اس میں دو سو رپے فی تھالہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا وہ اٹھاران سو رپے تک جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے دوسری جانب حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی محض جو ہے وہ بیانات دیے جارہے ہیں پریس کانفرنسز کی جارہی ہیں لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کیا جارہا ہے لیکن جو فلور ملنگ انڈسٹری ہے اس کو نہیں کہا جارہا کہ وہ قیمتیں جو ہے وہ رزانہ کیوں بڑھا رہے ہیں آج بھی پچاس رپے جو ہے وہ آٹے کا ریٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا حکومت نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا کہ جب آٹے کا ریٹ کم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ نان اور روٹی کی قیمت کم کی لیکن اب جو صورتحال بنتی جارہی ہے جس میں فائن مہدہ ہے اس کے علاوہ گندم آٹا ہے اس کا تمام کا ریٹ جب بڑھنے جا رہا ہے تو ایڈورٹی کا ریٹ بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو ایسی صورتحال میں حکومت کو یہ چاہیے کہ کسان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں لیکن نواز فیسیلیٹیٹ تو کرنے جا رہی ہے حکومت نے گندم تو نہیں خریدی مگر مسلمی قنون کی حکومت پنجاب میں کسان کو بڑا ذرعی پیکج دینے جا رہی ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ بلا سوت کرزے دیے جائیں گے ٹریکٹرز اور ذرعی مشینری سبسیلیٹ پر دی جا رہی ہیں تو کیا یہ بھی اعلان ہی ہوگا اس پر کیا کسان خوشحال ہوگا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اعلان سامنے آیا اور یہ اچھی چیز ہے کہ حکومت کرنے جاری ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت جو اس وقت سبسیلی دینے جاری ہے اس میں ایک سو پچاس ارب روپے کی لاغت سے کسانوں کو کسان کاٹ دیا جا رہا ہے جس پر فی اکڑ تیس ہزار پر کرز ریا جا گا اور زیادہ سے زیادہ ڈیرھ لاکھ تک ایک کسان کو پانچ اکڑ پر کرز ریا جا گا اور اس کے ساتھ ساتھ تیس ارب روپے کی یہ ایک اچھی چیز ہے تیس ارب روپے کی لاغت سے جو ہے وہ پندرہ ہزار مختلف جو ہارس پاور کے ٹریکٹرز ہیں وہ کسانوں کو جو ہے وہ پنجاب حکومت اس سال جو ہے وہ دینے جاری ہے اس کے علاوہ ساتھ ہزار جو بجلی پر ٹیو ور تھے ان کو سوندر پر کیا جارہا ہے کیونکہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کسان اس سے جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ آف پرڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کھادیں بھی مہنگی ہیں پیسٹری سائٹس بھی مہنگی ہیں اس وقت بھی جو یوریا ہے وہ مارکیٹ میں بلیک ریٹ پر فروقت ہو رہا ہے چوالیس سو روپے کمپنی ریٹ ہے لیکن اس وقت بھی پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار روپے میں فروقت ہو رہا ہے